بڑی خبر آ رہی ہے اسرائیل پر راکٹ سے حملہ کیا گیا ہے بتائے جا رہا ہے کہ گازہ علاقے سے اسرائیل میں چھے راکٹ آگے گئے ہیں ان میں سے پانچ راکٹ تو اسرائیل کے دیفنس سسٹم نے مار گرائے جبکہ ایک راکٹ کھلے علاقے میں گرا ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ گازہ پٹی سے چھے راکٹ آگے گئے ہیں دیفنس سسٹم نے پانچ راکٹ مار گرائے ہیں لیکن ایک راکٹ کھلے علاقے میں گرا ہے یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے امریکی راشترپتی جو بائیڈن کے ساتھ حادثہ ہو گیا وہ ویمان پر سوار ہونے کے دوران لڑکھڑا گئے یکرین اور روس کی جنگ کے بیٹ جو بائیڈن بھی حادثے کا شکار ہو گئے کیف سے لوٹتے وقت پولان میں جو بائیڈن ایف فوس ون پر سوار ہونے جا رہے تھے وہ حدکاریوں سے وضع لینے کے بعد سیڑھیوں سے ویمان کی اور جا رہے تھے آدھی سیڑھیا چڑھنے کے بعد اچانک بائیڈن کا سنتولن بگڑ گیا اور وہ سیڑھیوں پر لڑکھڑا گئے حالانکہ وہ جلدی ہی سمبھل گئے اور تیز قدموں سے ویمان تک پہنچ گئے جو بائیڈن اچانک کیف کے دورے پر آئے تھے وہ کیف سے لوٹتے سمیں پولان کی راجدھانی وارسو پہنچے جہاں انہوں نے نیٹو دیشوں پولانج، رومانیا اور بلگیریہ کی ریتاؤں سے ملاقات کی اس دوران یکرین پر حملے کو روس کی بڑی گلتی بتایا بولان سے بائیڈن ایف آس ون ویمان سے امریکہ لوٹ گئے حالانکہ ویمان پر سوار ہونے کے دوران ہی ان کا پیر لڑکھڑا گیا دلی کے پاہنش علاقے فریڈم فائٹر انکلیو میں ستیش بھارت دواج نام کے ایک بزرگ کی ہتیا کر دی گئی پچھتر سال کے بزرگ گھر میں اکیلے رہتے تھے اور ہتیا کی سوچنا پڑوسیوں نے پولیس کو دی اور جب پولیس پہنچی تو گھر کا پورا سامان بکھرا پڑا تھا پولیس کا ماننا ہے کہ لوٹ پارٹ کے رادے سے ہتیا کی واردات کو انجام دیا گیا فورنسک ٹیم کے ساتھ دلی پولیس اس کی پرتال میں جوٹی ہے ادھر جمہو کشمیر کے رامبان زلے میں پہاڑ کھ سکنے کی وجہ سے بند پڑے جمہو شوی نگر ناشنل ہائیوے کو دو دن بعد آواجہی کے لیے ایک بار پھر سے کھول دیا گیا ہے لیکن اس کے لیے وہاں پر پروشیاسن کو کڑی مشکت کرنی پڑی کیونکہ وہاں راستے سے ملوہ ہٹانے کی دوران پہاڑ سے پتھروں کا گرنا جاری رہا جس کی وجہ سے ملوہ ہٹانے کے کام کو کئی بار روکنا پڑا ایسے میں جمہو شوی نگر ناشنل ہائیوے سے گزرنے والے لوگوں کو بھاری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا حالانکہ بعد میں پروشیاسن کی کئی ٹیوموں نے ملکر سڑک سے ملوہ ہٹا دیا جس کے بعد راستے کو آواجہی کے لیے بہال کر دیا گیا جسے غلط تھہراتے ہوئے بیجے پی نے سیرے سے نکار دیا اس سے پہلے ادھر تھاگرے کے قریبی سنجے راؤت نے مہراشت کے سی ایم ایکنات چندے کے بیٹے شریکان چندے پر بڑا آروپ لگایا تھا سنجے راؤت نے یہ آروپی لگایا کہ شندے سرکار کے آنے کے بعد ان کی سرکشہ ہٹا لی گئی مہتے پردیش کے ٹیکم گڑ کے پولس لائن پریسر میر سیباہی کے فانسی لگانے کی خبر سے سنسن ہی فیل گئی